لیکن اس سے بھی ایک اہم بات ہے جس کی طرح میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اور جس کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ہمارے عزمیسیم صاحب پر اعتراض کرتے ہیں یہ اس قسم کی گالی اگر اس کو یہ گالی کہتے ہیں تو عزمیسیم صاحب کی اردو کتابوں میں کیوں نہیں ملی یہ سوچنے والی بات ہے کیا عزمیسیم صاحب کو اردو نہیں آتی تھی کہ ان کو اس کے بالمقابل اردو کا لفظ استعمال کرتے ہیں کیا عزمیسیم صاحب ڈرتے تھے نہیں بات یہ ہے کہ عزمیسیم صاحب نے کتاب ہی عربی میں لکھی ہے اور جب عربی میں لکھی ہے تو عربی محاورے استعمال کریں گے اور ضروریت البغایہ اور اس قبیل کے دوسرے جو لفظ ہیں وہ عربی محاورے میں لفظی طور پر نہیں استعمال ہوتے بلکہ ان کے خاص مطلب ہوتا ہے اور میں مطلب آکے چل کے عرض کروں گا تو خاص محاورے کو جو استعمال ہو اس کے لفظی معنی لینا یہ جہالت اور شرارت ہے اور ہماری بحث یہ نہیں ہے کہ ضروریت البغایہ کا کیا مطلب بنتا ہے ہماری بحث یہ ہے کہ ایسے سیاق سباق میں کیا عرب لوگ ضروریت البغایہ کا لفظ کسی خاص محاورے اور استعمال کرتے ہیں یا نہیں ورنہ اگر آپ اس بات کو چھوڑ دیں گے اور محاورہ اور استعارہ کے خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کو بڑی مشکل پیش آئے گی اور اس مشکل کے ایک مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں شیطان کا لفظ ہے شیطان ایک ایسی روح ہے جو انسان کو برائی پر اکساتی ہے کوئی شک نہیں اب ہم کہیں ضروریت شیطان تو اس کا مطلب کیا بنے گا کہ سچمچ شیطان کی بیوی ہے اور وہ بچے دیتا ہے اور اگر ہم کسی انسان کو کہہ دیں کہ یہ ضروریت شیطان ہے تو اس سے مراد یہ ہے کوئی شیطان کا سچمچ بچہ ہے ہم ترجمہ تو یہی کریں گے کہ وہ شیطان کی اولاد ہے مگر مراد یہ ہے کہ شیطان کا چیلہ ہے شیطان صفت انسان ہے یہی معنی ہے یہاں پہ دوسرا ایک اور مثال ہے ابن السبیل مثلا سبیل کا مطلب ہے رستہ ابن السبیل کا کیا مطلب ہوگا رستے کا بیٹا قرآنشی میں یہ معاورہ استعمال ہوا ہے لیکن کیا اسے مراد ہے رستے کو میاں بی بی ہوتے ہیں اور ان کا بچہ ہوتا ہے اور ان کا بیٹا ہوتا ہے نہیں بلکہ مسافر کو ابن السبیل کہتے ہیں اسی طرح ایک اور لفظ ہے عربی میں ابن الدینار دینار کا لفظ ہر ایک کو پتہ ہے اس کا مطلب ہے لالچی مطلبی اور پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کہ پیسے دا پتر اور پھر یہ ابن کا لفظ نہیں عرب استعمال کرتے ہیں عرب ابو کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں باق کسی انسان کا کسی چیز کے ساتھ خاص تعلق ہے ابو حریرہ کی پیش کر دیتا ہوں حضرت ابو حریرہ کی ایک بڑی پیاری سی بلی تھی چھوٹی تھی اس سے بڑا پیار کہتا ہے ابو حریرہ نے اس کی ویسے ان کا نام ابو حریرہ رکھ دیا بلی کا باپ ابو الحکم جو اکرمہ کا والد تھا بڑا مشہور تھا اپنی حکمت کے لحاظ سے اور نبی علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمنت تھا لیکن نبی علیہ وسلم نے اس کی جہالت کی وجہ سے اس کو ابو جہل قرار دیا اب آپ اس محاورے عربی محاورے کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو بڑی مشکل پیش آئے گی تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ان مولویوں کو سمجھائے کہ یہ چیزیں جو ہیں عربی میں ہیں اور عربی سمجھنے کے لیے عربی محاورے کو سامنے رکھیں شرارت نہ کریں آپ جانتے ہیں کہ یہ محاورہ عربی کا ہے اور ایسے موقع پہ دوسرے کی شیطنت دوسرے کی بہیائی دوسرے کی بزاری زبان استعمال کرنے کی عادت دوسرے کی شیطان کا بندہ بننے خدا کا بندہ بننے کے بجائے شیطان کا بندہ بننے کی جو عادت ہے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے ذریعت البغایہ کے لفظ سے